دیکھتے جائیے میں کیسے کام پٹاتا ہوں اگر نام آنا تو سیدھا اٹھا کے کام تمام کر ڈالوں گا اس کے بعد اگر مجھے جیلی بھی ہو گئی تو بھاگ کے یہاں آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ الکیش کروں گا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے تمہارے باپ کو اٹھا کر اندر کر دیا ہے اور تم لوگ یہاں سے بچ کر کے کیسے نکلو گے میرے سے اے انسپیکٹر تم چاہے جو بھی کر لو میں نے یہاں کھڑے کھڑے کتنی لوگوں کے سردھڑ سے الگ کر دیئے یہ سارا سیر اچھی ترہ جانتا ہے مجھے پھراری رنے دے اپنی سلامتی چاہتا ہے تو سیدھا یہاں سے نکل لے چل جا جس راٹ سے تمہیں سامنے والے کی جان لی ہے وہ اس راٹ سے مجھے تیرے فنگر پرنٹ ملے ہے ایک نوجوان کی تُو نے جان لی ہے جس کا تُو نے خون کیا اس کے ناکون میں تیرے خون ملے ہیں اس کے خون کا ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کر آیا وہ خون تیرا ہے اب اس شہر میں چھوڑے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گنڈا سر اٹھا کر کے نہیں جی سکے گا اور جو بھی گنڈا سر اٹھا کر جینے کی کوشش کرے گا اس کا سر کٹ ڈالوں گا کوئی بھی گنڈا میرے سامنے نہیں ٹکے گا اگر کوئی میرا سر کلم کرنے کی کوشش کی تو ایسا گنڈا نہیں رہے گا اے میرے سے تُو بچ کے نکل جائے تُو اتنا بڑا کھلالی بھی نہیں اگر کھلالی ہوتا تو آج تُو بہوس ہوتا گولی بار رفیق کے سامنے زیادہ مد بول اگر ہٹ گئی نا تو تم دونوں مزے کون گرے گا یہ آپوں نہیں جانتا لیکن میرے ہتھیار پر صرف تیرا ہی نام لکھا ہے اے تم لوگ خوالے خوالے کیا تماشا دیکھو چیر لالو موسیقی 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 کیا تسریل کیا تسریل اپنے چار چمچوں سے تائش میں آ کر کے مجھے ٹپکانے کے لیے بولا تھا بارات میں بھٹنے والا لڈل سمجھ رکھا ہے اس پولیس اوفیسر کو تجھے میں اب تڑی پار کر دوں گا موسیقا 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 When it's in the night, it's also dark, not bright And there's no soul to hear a man I cry But you're gonna fight the ways, the ways of evil men You're gonna fight the evil, slay the devil Mujerib ka pujata hai Dhab Tupa Milata hai چنکرہاں اور نہیں کوئی اس کا دوڑ بچ نہ سکے کوئی رشوت کو چنکرہاں دھرم کا یہ رکھ والا ہے اس کا ہی بول والا ہے ارچن سی اس کی نظر کرشنا سا سوچ والا ہے سینے میں دوبان کو بھرکے آنکھوں میں انگار لیے نکلے چپ راہوں میں شنکر دشمن کا سندھار کرے ساہس کا احساس ہے یہ ہے اس کا انداز جدا شنکرہاں یہ بولا دی ہاتھ ہے مجرم کا یہ باپ ہے شنکرہاں اس کے جیسے ویر انسپیکٹر شہر میں ہوتے ہوئے تُو پھر ہی شہر میں ڈر کس بات کا شنکرہاں 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 اس کے اوپر ترنت ایکشن لو آئی ہیٹ کمیرلز یہ سب بہوگنا بند کر اب یہ کدم بھی کسی ناگی بڑھایا تو اس کے خون سے، اس تردی پر دیاز لکھا دوں گا سامجا کیا کیا تو خون سے دیاز لکھے گا چال ابھی تو پولیس چوکن میں تری ایف آئے لکھتا ہوں چال بار بار بچے بال بال بچے وام ابے سالو یہ تو پولیس ٹیشن ہے یارو ہمیں آرام کرنے کے لیے یہی جگہ آنا تھا کیا مجھے اگر پہلے ہی معلوم ہوتا تو میں یہاں کی جگہ جیدھا تو سوال جاتا اے شو میں شیک چلی کی طرح بکھارنے کا سوچ رہا تھا اس مامو نے میرے پیچھ والے کتھ والے کی طرح بجار جال آ رہے یہ سب کیا کر رہے ہو میں کیوں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق میں نے اسی گھرسی پر بیٹنے والوں کو نہیں دے رکھا تمہیں سب سوچ کر کیوں اپنے دماغ کو ٹینچن دیکھے فالتی اپنا ٹائم پاس کر رہے ہو تمہارا چھوٹا بھائی ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کا یہاں آنا جانا ریگولر ہونا ہو مگر اس کا بڑا بھائی سوریا اکثر پولیس ٹیشن آتا جاتا رہتا ہے یہ سبھی کی زبان پر ہے آپ کرسٹا کو جبان پر کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیوں سوچتے ہو نہیں سوریا تم یہ سب چھوڑ دو وارننگ دے رہو مجھے یا آرریسٹ وارنٹ بھی ہے آپ کے پاس یہ کیا کر رہے ہو تم سالو میں جانتا ہوں کہ وارننگ کا تُپے کوئی اثر نہیں ہوگا آرریسٹ وارنٹ ہوتا تو سلاکوں کے پیچھے ڈال دیتا وہ بھی اُلٹا لٹکا کر تم کو سمجھے اگر یہ کرنی کتمن نہ ہو تو بول دینا خود آجی رو جائے گا پن سب چھوڑو انہیں کیوں مارا اے کس نے مارا تم لوگوں کو سر یہ وہ صاحب نہیں ہے سر وہ جو دو بیٹھے ہیں انہوں نے تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو کس کے خلاف کمپلیٹ لکھوائیے یہ بھی نہیں جانتے ہو ہلو آرہا ہے پون سنو کیا سب تم لوگ وہاں کیوں کھڑے ہو ادھر آنکہ تشریف رکھو نا بیٹھا کے کیا کرنے والا ہے پتہ نہیں یار سر ہم لوگ جائیں کیا وہ کس لیے وہ کیا ہے نا صاحب ہمارے پچھوارے ایک بھوڑا نکل آیا تو اس کو ڈاکٹر کو جا کے دکھانا ہے اس لیے وہاں جانا ہے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے میں یہیں پہ مرم پٹی کروا دیتا ہوں آرہے نئی صاحب شکیلا یزت آرہے مےٹر کیا ہے پسونا ہے پولیس ٹیشن گیا تھا سونسون سین تھی کام کی بات کر اس لڑکی کا کٹنیپ نہیں کروں گا دس لاکھ کا ڈیل ہے میں اس طرح کا دھندہ نہیں کرتا تو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نا بچے اور اوڑتوں پر اپن ہاتھ نہیں ڈالتا چک ریو سے نکلنے کے بعد انسان واپس گھر ہی لوڑتا ہے آسمان میں اڑنے والی چلیاں واپس گھوصلے میں ہی لوڑتی ہیں تو نہ مد مد بن تو نہ کرے گا تو چل جائے گا تو مجھے نہیں جانتا میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی مٹھی باندھ کے تیری ایک ایک ہڈی پسلی توڑ کر تیری لاش کو سمسان میں پارسل کر دوں گا اور یملوک میں سیدھا میسیج بھیجوں گا تیری اس باڈی کو دیکھ کر یملوک میں یمراج بھی آئیڈنٹی فائی کرے یا جان جائے گا کسے سوریا نے بھیجائے دھرتی سے سمجھا تو بھائی اس کا تو سالہ کان تمام ہو گئی لہا ہے چل کر ہم اس لڑکی کو ڈھاتے ہیں چلو رہے لڑکی کو ڈھاتے ہیں ارے بھائی آپ پتہ نہیں کس کا خون ہو گیا یار کون ہے اس کو تو کوئی جانتا ہے بھی نہیں یہاں پہ بھارت دیش میں گلیمر سٹی مومبائی میں موت کا تانڈاپ ناچ میں اس سمجھ گھٹنا ستل سے بول رہی ہوں آج سوبہ سانچکروز پولیس ٹیشن کی نزدیک جوہ گلی میں اور ایک بیدر دی سے قتل ارے یار دن دہاڑے خون ہو گیا دیکھو تو ارے چلنا بھائی آپ کا دیکھ رہا کھڑے کھڑے چلو 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 امر تکریمن تیس سال امر تیس سال پرابین سر اس گھٹنا کی ریپورٹ ہمیں کس نے دی سر واسو نام کے کسی آدمی نے دی تھی جو یہیں پہ رہتا ہے مرنے والے کی جیب سے ڈرائیویں گ لائسنس ملا ہے کلوز لو پرابین ایک کام کرو سارے علاقوں کی چھانبین کرو ایک کلوز بچنا نہیں چیئے اس بوڑی کو پوسٹ بارٹنگ کے لیے بیز دو اوکی سر اور یہاں کے سبھی لوگوں کا اسٹیٹمنٹ بھی لے لو سمجھ گئے اوکی سر یہ زمین پہ کیا لکھا ہے پرابین یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے ایس ایچ ای ایس یہ کیا لکھا ہے کیا مطلب ہوگا اس کا ایک منٹ سر اوکی پولیچی سٹیسن سے فان آیا ہے ایڈبوکیٹ دیبینج کی لڑکی آپ سے ملنے آئیے ان سے کاؤ کہ میں وہی پہنچ رہا ہوں اوکی سر پرابین یہ سارا کام تم اپنی نگرانی میں کرنا ہم چوکی میں ملتے ہیں اوکی گو گو سر 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 اٹو پیچھے چلو پیچھے سب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کیا ہے کہیں یہ انڈر وال یا فیل لور پرات سے جوڑا ماملہ تو نہیں دیکھیں میں ایک پولیس آفیسر ہوں کلو پیچھے کوئی چامت کاریاں اتار نہیں ہو جب تک جانچ پوری نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا شہر میں اور ایک قطر خادل قانون کی کرکس میں آئے گا یا نہیں کیمیرے بین پرساند پرساند کرتی کا نمستے سر نمستے میڈم بیٹھے کہیے کیسے آنا ہوا میری لڑکی سندھیا کل شام کو اپنے فرینڈ کی انگیزمنٹ میں گئی تھی اور اب ہی تک واپس نہیں آئی اس کو موبائل پر فون کر رہی ہوں تو نوٹ ریچے بل بتا رہا ہے وہ اس سمیں کہاں ہے کیسی ہے کچھ نہیں پتا سر ٹینشن مت لیجے بین جی آپ کی لڑکی کو کچھ نہیں ہوگا بائی دووے آپ کی لڑکی کی فرینڈ کی انگیزمنٹ کارکرم کہاں پا تھا اس کی سہلی کارم سواتی ہے اور شنکرپورا میں اس کا گھر ہے اس کے گھر پر ہی انگیزمنٹ پارٹی تھی میں نے وہاں بھی فون کیا تھا فنکشن ختم ہوتے ہی وہ رات میں ہی نکل گئی تھی میری لڑکی سندھیا کبھی اکیلے باہر اس طرح نہیں گئی ہے دیکھیں آپ شانت ہو جائیے آپ پریشان مت ہوئیے یہ بتائیے وہ کار سے گئی تھی یا آٹو سے گھر کی گاڑی سے گئی تھی ہمارا ڈرائیور سندیپ بھی اس کے ساتھ میں تھا اس کے موبائل پر ٹرائے کیا پر وہ سوئی چوف بتا رہا سندیپ کب سے آپ کیاں ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے وہ پچھلی آٹھ نو سالوں سے ہمارے یہاں نوکری کر رہا ہے کہیں میری لڑکی کو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں کہیں وہ سندیپ یہ تو نہیں ہے یہ ہاں یہ ہی سندیپ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا میری لڑکی کو کیا ہوا بتاتا ہوں ویسے آپ کے پیتا جی مجھ سے ملنا چاہتے تھے وہ کیوں نہیں آئے کل رات میرے پیتا جی کی سینے میں اچانک دھر دھٹنے لگا انہیں میں ہسپٹر لے کے گئی تو ڈاکٹر بولا انہیں مائی نے ہارٹ اٹک آیا ہے میں کیا کروں سر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اوہ اوکے دیکھیں میڈم آپ کو تھوڑا ہمت سے کام لینا ہوگا ہمیں سندیپ کی شنکرپور کی تیسری گلی میں اس کی لاش ملی ہے جانچ کرتے سمجھ ہمیں اس کی جیب سے یہ لائسنس ملا کیا سندیپ کا خون ہو گیا میری لڑکی کہاں پہ ہے اسے کچھ ہوا تو نہیں ہے مجھے ہمت سے کام لیجے ہم لوگ اس کیس کو سریسلی لے رہے ہیں ہم لوگ شان بین کر رہے ہیں کاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا اچھا ایڈوکیٹ دیوین صاحب کو کس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا ہے انہیں شیام شریہ نرسنگ ہوم میں ایڈمیٹ کیا ہے اوہ اوکے وہاں پر ریجشٹر میں اپنا سائن کر دیجے جی اور دیوینز ایڈوکیٹ صاحب کا موبائل نمبر بھی اس میں لگ دیجے اوکے حوالدار یا آو اے سر تم جا کر میڈم کی کمپلینٹ ریجشٹر کرو اوکے آئیے میڈم نمستے میڈم میرا کمین سر کمین سر سندیپ کی بوڈی پوچ مارٹم کے لیے بھیج دی ہے اور باقی کی کاروائی پوری ہو جانا ایک بات بتاؤ ڈرائیور سندیپ مرنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا تھا کیا روڈ پہ ایس ایچ ای ایس لکھا تھا آخر وہ مرنے سے پہلے کیا کہنا چاہتا تھا تمہیں کیا لگتا ہے ہو سکتا ہے سر وہ یا تو کسی جگہ کا کسی آدمی کا یا پھر کسی کمپنی کے طرف اشارہ کر رہا تھا یا سمجھ گیا سر ایس ایچ ای ایس سے شروع ہونے والے کرمینلز کی ڈٹیل میں پوری لس نگا لیتا ہوں دیکھ گوڈ تینکیو سر سندھیا کا کیڈنیپ ڈرائیور سندیپ کا مردر ڈیویندر کا ہارڈ ڈیک یہ سب کہی نکہی ملتا ہے آخر یہ ہے کیا آہ 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 موووووووو혀 کل ک لہاں گیا تھا بے تو وہ کہیں نے کہیں تقریبی موووو برہ بھولوکی ترے پیچھے بٹک رہا تھا آہ اے زیادہ پاگل پرمت دیکھا برنا جاندان کتھ بند ہو جائے گی کیا ہوں اچھا بتا تو نے یہ سرطال که سے سیکھی آری مارکیت بالی مووو کیا وہی دا تڑی اشری نہیں بول لیکا اس کو داد نہیں دل کھو دیکھنا چاہیے تب ہی تزالی ڈھمک ڈھمک کے چلتی ہے یہ تو کیا ہوا دیماغ تو صحیح ہے نا کوئیل کی طرح نہیں رہے اس کے رنگ روپ کی بتا رہا یہ تو کیا ہوا من سے تو گوری ہے نا بو وہ تیرے لئے جنت کی حور ہوگی ایسے کہ چھوڑ دوں کل میں اور منا چام کو پچھر دیکھنے گئے تھی پشپانجلی تھیاٹر میں تھیاٹر میں لاشٹ سیٹ پر اندھیرے میں اس نے تیرا ہاتھ پکڑا اس کے بعد چھوڑ دیا اور انٹرورل کے بعد اس نے تجھے کس کیا بھاگڑ کی طرح تیرے سب کیسی جنتے ہیں اوے تیری تو یہی بات تو صدہ کر سب کو بتا رہا ہے چل موساپ کر اوے آباس کر اوے گھونچو کسی بھی چڑیا کو دانہ ڈالنے سے پہلے مجھ سے پوچھتو لیا کر سائیکل کی ایک سیٹ پر دونوں لوگوں کو بیٹھ کر نہیں جانا چاہیے گرنے کا ڈر بنا رہتا ہے سمجھ گیا نا نہیں سمجھا خدے میں گرنے کا بات سمجھے گا سمجھا چلو بھائی چلو دیکھ پیارے ہمیں اپنے دیماغ کے دروازے کو کھول کر کام کرنا چاہیے دوسروں کے سہارے نہیں اگر دوسروں کے سہارے چلوگے تو زندگی بھر پشتا ہوگے سمجھ گیا نا نہیں سمجھا نہیں سمجھا تو یہ کام کر ٹھنڈے دیماغ سے سوچ میں جاتا ہوں بائی بائی اوکے سر آؤ پرمین بیٹھو تینکیو سب سر ایس ایس ایلفہ بیٹ کے مطابق مجھے چھتیس کرمینل لوگوں کی فائل ملی ہے جس میں سے مجھے تین لوگوں پر سب سے زیادہ شک ہے اوہ آئی سی وہ تینے لوگ کون ہے وہ ساری ڈیٹیلز فائل میں ہے پہلا شیشگری ہے یہ بہت بڑا پیسے کا لالچی ہے پیسہ لے کے لڑکیوں کی کٹناپک گرتا ہے دوسرا ششی شیکر شچاہدری یہ جوان لڑکیوں کو کٹناپ کر ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریے میں بیچنے کے جرمے دو بار جیل جا چکا ہے آئند فائنلی آئی ایکسپیکٹ شیشو 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 کورپوریٹر عویناش کا چھوٹا بائی اس کے خلاف کئی کشک آئیتے ہیں لیکن عویناش کی دخل انداجی کی وجہ سے کوئی بھی کیس فائل نہیں ہو پایا سر میرا شک شیشو پر زیادہ ہے اوکی ایسی بات ہے تو یہ فائل میرے پاس ہی رہنے دو اسے میں دیکھتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں ہوتے کی اولاد میرے دوستوں کے سامنے تُو نے صرف خونکنے کی حماقت کی ہے اس لئے تجھے چھوڑ رہا ہوں اگر چھونے کی حماقت کی ہوتی تو جمین میں ہی گار دیتا ہم 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 جا جا ہم ان ص parked ہے ہم ان صابت چھوڑ رہے ہم ان صchiefů و ہم ان صíre ہم ان صاحب چھوڑ رہے ہم ان صرف چھوڑ رہے کون ہے آپ لوگ کیا چہیے کنے آپ لوگ کیا چہdefense کٹنیپ ہوئی سندھیا کی ہمیں ساری ڈیٹیل چاہیے سنیے ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا سراغ ملتے ہی اپرادی جیل کے اندر ہوں گے سارے پولیس والے ہمیشہ یہی کہتے ہیں سب ہی پولیس و آفیسر یہی کہتے ہیں کوئی بھی مجھے پولیس والوں کو بتا کر جرم نہیں کرتا کٹنیپ کرنے والے خطر ناک اپرادیوں کو ہم لوگ ہی پکڑتے ہیں مگر آپ لوگ آ کر کے اس طرح کی مورچہ نکالتے ہیں ساری سر سندھیا کی کٹنیپ ہوئے آج دو دن گزر چکے ہیں اس کی ساری جان کری ہمیں کب تک ملے گی کب تک ملے گی کب تک ملے گی کب تک ملے گی کٹنیپنگ پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے اگر ہم لوگ آپ کو کچھ بتاتے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سندھیا کی بارے ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنے دیجئے ہماری یہ لڑائی عورتوں کی سرکشہ کے لیے ہے ہمارا بھی فرج ہے آپ سبھی لوگوں کی سرکشہ کرنا بہت جلدی ہی کٹنے پر کانون کی گرفت میں ہوگا سندھیا کے کیس میں آپ لوگ کوپریٹ کریں ہمیں پلیز پرمین سر پرمین تمہیں کام کرو تم ٹیلی فون ایکشینج میں جا کر دیوین کے پندرہ دینوں کی موبائلز کال کی ڈیٹیلز نکالو میں ہاؤسپیٹل جا رہا ہوں دیوین سے مل کر کے جانکاری پرابت کرتا ہوں اوکے ٹیک اٹ فارسٹ شوو سر ہلو سر بیٹھو تھانکیو آئیم شنکر انویسٹی کےشن آفیسر کہیے آپ کی ناتین سندھیا کا کٹنیپ کا کیس میں ہنڈل کر رہا ہوں یہ بتائیے سندھیا کا کٹنیپ کس نہیں کیا ہوگا آپ کو کسی پر ڈاؤٹ ہے کیا ڈاؤٹ نہیں آفیسر پوری طرح کنفرم ہے اوکے 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 کارپوریٹر اینڈ بیلڈر اوکے 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 بینگلور کے اندر انگینت فلیٹس ہیں اور کئی نئی بیلڈنگوں میں کنسٹرکشن کا کام چالو ہے آج سے دو مہینے پہلے دیونار کے علاقے میں ایک بیلڈنگ کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تب اسی وقت شورٹ سرکٹ کی وجہ سے عوینار شگڑے کے خلاف کوٹ میں کیس فائل کر دیا سر یس عوینار شگڑ کے سبھی کنسٹرکشن کے کام پر ہمیں ہائی کوٹ سسٹیم مل گیا ہے ویری گوڈ ابھی کے ابھی اس کی ایک کوپی میار کے پاس اوکے سر اور ہماری طرف سے ایک کوپی عوینار شگڑے کے پاس ضرور بھیج دینا موسیقی موسیقی یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا کیا یہ ہائی کوٹ کا اسٹیو آرڈر ہے میں کون ہوں شاید تجھے پتا نہیں ہے میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں میں یہاں بیٹھ کر اپنا فرض نہیں بھاتا ہوں اور ایک مظلوم عورت کو کوٹ سے اس کا حق دلانے کی کوشش کر رہا ہوں بھگر سنگی طرح باتیں مت کر سن زبان نہ کھولنے کی کیا کیمت لے گا بول دے مل جائے گا کتے کو کیا چاہیے ہڈی نا ماف کرنا میں رشوت نہیں لیتا ہوں تیہتر سال کا ایک بزرگ انسان انہا ہزارے جی بھرشتہ چار کے خلاف آج بھی شنگرز کر رہے ہیں تو پھر میرے جیسے ایک وکیل کسی غریب کو اس کا حق کیوں نہیں دلا سکتا اوہو لو دوسرا انہا ہزارے پیدا ہو گیا ہے تیرے گھر میں بال بچے تو ہوں گے نا لگتا ہے تو بھی انہا ہزارے کے جیسے اکیلہ رہنا چاہتا ہے تجھے اپنے پریوار میں رہنے والوں سے پیاروار نہیں ہے کیا مطلب تم مجھے ڈارانے کی کوشش کر رہے ہو ہاں نی نی پیار سے سمجھا رہا ہوں مانجا نہیں تو انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا A for apple B for ball یہ وینا شیگڑے اور اس کے چھوٹے بھائی شیش کا ہی کام ہے اوکے دونٹ وری آپ کی سندھیا بہت ہی جلدی گھر پہنچ جائے گی پلیس ٹیک کیر اور ہیل سر میں چلتا ہوں تھینکیو سر آو پرابین بیٹھو تھینکیو سر ہمیں پندرہ دن کی call ڈیٹیل مل گئی ہیں آبیناش شیگڑے نے دیویندر جی کو فون کیا تھا یہ بات کتھم ہو گئی ہے اوکے سر آر بھی ٹیکنگ این ایکشن آن آبیناش شیگڑے کوم آن پرابین you know we can't do that جو سبوت ہمارے ہاتھ میں لگے ہیں دیویندر جی کے باتوں سے میل کھاتی ہے لیکن آبیناش نے جو فون کیا تھا دھمکی دینے کے لیے یا اور کسی بات کے لیے اس کا ہمارے پاس کوئی سبوت نہیں ہے شو وی کانٹ ایمیڈی ایڈ ایکشن آن آبیناش شیگڑے شو ووٹ نیکسٹ اگلا قدم ایس ایچ ای ایس سندھیا کیٹنیپنگ کیس کے کچھ پوکتا سبوت ہمارے ہاتھ لگے ہیں سارے سبوت ہمارے ہاتھ میں آتے ہی کٹنیپر کا نام مجاگر کر دیں گے تینکیو سو مچ اسی اتھک جانکاری ہم نہیں دے سکتے تینکیو جلدی کرو اسکیوز می یس میڈم انسپیکٹر شنکر سے ملنا چاہتی ہو سامنے والے چیمبر میں تینکیو اہا بولیے سر اسکیوز می میں کم ان ٹھیک ہے یا یا کم ان ای جسٹ کال یو بیک اوکی گوڈ مارنگ سر ویری گوڈ مارنگ کہیے کیسے آنا ہوا کل میں نے آپ کو نیوز میں دیکھا سنا سندیا کیس کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی ہے اس لیے سوری اس دن کے بات کے لیے سوری کس خوشی میں اس دن آپ کے بارے میں نچانے کیا کیا سوچ پہچی تھی سو آئی وانٹو سی سوری پلیز فرگیب می اٹھوکے آپ نے کوئی گلتی کی ہے مجھے نہیں لگتا کوئی کچھ بھی کہے ہم تو اپنا کام کرتے ہیں اینیوے کیا لیں گے آپ کوفی ہے ٹھنڈا آج تو کچھ بھی نہیں مگر اگلی بار آنگی تو ضرور پیوں گی اوکے آپ جلدی سے سندیا کا پتہ لگانے کے کوشش کی ضرور ہمارا تو یہ فرج ہی ہے تھینکیو سو مٹ سر مینجھ چلتی ہوں شور شنکر are you serious about this case yes sir I am very much sure and I need your permission اس case کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مل جائے گی مگر سعودھانی سے پولٹیشن کا تمپے بہت دباؤ آ سکتا ہے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا I know sir if you don't mind sir اگر آپ دو تین گھنٹی کے لیے اپنا موبائل فون بند کر دیں گے تو ہم اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے okay تم اپنی تیاری کے ساتھ ہو نا yes sir ठीक ہے شام کو آکے مجھ سے permission later لے کے جان and all the best thank you sir jain sir oh yeah 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 संध्या का किट्नैप क्यों کیا कौन है संध्या किसने किट्नैप किया देवेंद्र जी की नातिन संध्या देवेंद्र तो देव लोग में रहता है उसकी नातिन भी तो वही होगी तुम एक काम करू जब तुम उपर जाओगे तुम वहीं तलाश कर ले न देख सही सही बता दे कि مار مار کے تیری خال ادھر دوں گا تجھے انسپیکٹر کس نے بنایا رہے کون کیا ہے اتنا بھی نہیں جانتا تُو یہی اس علاقے کا کورپوریٹر ہے عوینا شیگلے تُم نے ان کے چھوٹے بھائی کو حوالات میں بند کر دیا نکالو انہیں چھوڑو نہ ہی یہ بچوں کو پڑھنے والا اسکول ہے نہ ہی وہ کوئی سٹوڈینٹ یہ پولیسٹیشن ہے یہاں چلتا ہے انویسٹیکیشن وہ پوری ہو جانے کے بعد وہ جیل جائے گا یا گھر جائے گا وہ کانون ڈیسائیڈ کرے گا کانون کی وردی کی گرمی سے اتنا مت اچھلو انسپیکٹر مت اچھلو اتنی گرمی اگر میں نے اپنی پولکل پاور کی دکھا کے پھوک دینا تو تُو سیدھا اوپر اچھی ہوا چلنے پر ہی میں سانس لیتا ہوں اگر بدبودار ہوا ہے تو ایک جوش چالو کر کے اس ہوا کو اڑا دیتا ہوں بھائی کعوست تنی نا کہ کتے کو گی ازم نہیں ہوتا ہے اسی طرح انہیں پیار ازم نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ بھوک رہا ہے یہ بھی کتا ہے نا تیرے گردن کے اوپر جو تیرا سر ہے نا اسے گوانے کی کوشش مت کر تو جانتا نہیں میں کیا بلا ہوں تجھے دیکھتے ہی میں کھڑے ہو کر کے سلوٹ ماروں یہ نہیں ہو سکتا تو کوئی میرا سینئر آفیسر نہیں ہے اے تو کھا کے گھتا ہے ابھی ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اچھی ہوا چلنے پر ہی میں سانس لیتا ہوں اور بدبودار ہوا کو ایک جائشٹ فین چالو کر کے اڑا دیتا ہوں حوالدار اس کو چھوڑ دو چھوڑے گھر جائے اگر اس کی شکایت دوبارہ میرے پاس ہے اسے بچانے کے لیے تو آیا تو یہ سوچ لینا اس کے سر میں چھے گے گولیاں اتار دوں گا اور گھسیڑتے ہوئے شمشان گھاٹ پہنچا دوں گا جو اس دنیا میں مانگنے سے تو بھیک بھی نہیں ملتی ہے اور چھیننے والوں کے یہاں سب کچھ مل جاتا ہے ایسے کمینوں کو سجا دیننے میرے ہاتھ میں کانون کیوں نہیں ہے ایسے کمینوں کو سجا دیننے میرے ہاتھ میں کانون کیوں نہیں ہے سر پھر گیا ہے کیا اس کا سوریا کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اتنا لیٹ کیوں ہے سوریا؟ لگتا تو بہت ٹینشن میں ہے مجھے تم لوگوں کی طرح زینے نہیں آتا بس نہیں بتا تجھے پروبلم کیا ہے میرے بھائی؟ پروبلم؟ پروبلم؟ مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے اگر ہے بھی تو بتانا ضروری نہیں سمجھتا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں بتائے گا تو کسے بتائے گا میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں آرے اس پریبار کا سب سے بڑا ہے تُو فیملی کی ساری ذمہ داریاں تجھ پر ہیں فیملی کی لوگوں کو جواب دینا تیرا کام ہے مجھ سے آکر تُو چاہتا کیا ہے؟ پریبار کی پروبلم دیکھنا میرا فرض ہے مگر پریبار میں ایسا کچھ ہوا بھی تو نہیں میرے درد کو تم کیا سمجھو گے؟ ہن میں پڑھ لے کر کے ایک اچھی نوکری پر ہوں دنیا والے تیرا بھائی سوریا ایسا ہے وہ ایسا ہے دنیا بھر کی شکایتیں کرتے ہیں تیرے کارڑ میں دنیا والوں کو جواب دیتے کر کے تھک کے آؤں میری وجہ سے کر تیرا سری نیچے ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے آج سے نم تیرا بڑھ بھائی نہ تُو میرا جھوٹا آج سے کوئی بھی تیرے سے کوئی بھی میرے بارے پوچھے تو سیدھا بول دینا سوریا میرا کوئی بھی نہیں لگتا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں سوریا رکھ جاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو کہاں جا رہے ہو گھر چھوڑ کر جا رہا ہو میری بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ ہے لیکن تم گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے سوریا سمجھ آ رہی ہے اس لیے تو جا رہا ہو سوریا سوریا آپ انسپیکٹر شنکر سے مللا چاہتی ہوں آپ کا نام ناندینی آئیے بیٹھے بلاتا ہوں تھنکیو اوہ ناندینی کوئی بات نہیں بیٹھو بیٹھو دونٹ وری کیسی ہو تم میں ٹھیک ہو آپ کیسے یا آئی ام ڈوئن گوڈ میں آپ سے ملنے پولیس ٹیشن گئی تھی وہاں آپ نہیں ملے تو ایسا ہے پرہوین سے آپ کا ایڈریس لے کر آپ سے ملنے یہاں چلیے اوہ اوکے سو کیا لیں گے آپ کوفی یا چاہے نہیں ابھی پکا ہوں تھنکیو اوہ کیوں کیا ہوا بہت اداس دکھ رہے ہو کیا بات ہے کچھ بھی تو نہیں نورمال ہوں میں ای نو دس از نورمال یا فیر ساندیا کی اس کو لگ کر ٹینشن میں ہوں آپ یہی بات ہے نا نہیں کچھ بھی نہیں پرسنل پرورم گھر میں اور کونکن ہے آپ کے ساتھ میں میرا بھائی سوریا اور ہریہ بھائی اوہ اوکے پھر پرابلم کیا ہو گئی میرے اور میرے بڑے بھائی کی بیچ تھوڑی غلط فہمی ہوئی ہے اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہم سمجھ گئی چھوڑو جانے دو جب چھوٹے بچے لڑتے ہیں تو ان کے ماں باپ کامپرومائز کرا دیتے ہیں اگر میں اس گھر میں ہوتی نا تو تم دونوں کو ایک پل میں ٹھک کر دیتی تم دونوں کی کان پکڑ کے آئی مینٹو سے میری جیسے کوئی بھی لڑکی اس گھر میں ہوتی نا کبھی بھی تم دونوں بھائیوں کی بیچ میں پرابلم نہ آنے دیتی اوہ اوہ میں جس کام سے آئی تھی وہ تو بھولی گئی نیکس ٹوئیک مہلا سماج کا ایک بہت بڑا فنکشن ہونے جا رہا ہے اس پرگرام میں میں آپ کو چھف گیسٹ کے طور پر انوایٹ کرتی ہوں اوہ سوری نندنی میں بجی ہوں شنکر پلیز میری خاتھی راب کو آنا ہی ہوگا آپ ان کا مت کیچی it's my request پلیز ہم ٹھیک ہے آؤں گا تھینکیو سو مچ شنکر تھینکس الاڈ چلتی ہوں بائی موسیقی اے اے بھاگنا کی کوشش مچ کرنا اگر بھاگو گے تو گول ہی ماں آتیں گے یہی پر کٹن کٹن جان مو سر سر فنکشن میں بھی آپ پبلک میٹنگ کی لئے نہیں آئے ایسا کیوں آئی مین یہ کس طرح کی پالچی ہے سر ہائی ڈیو فیل سر میں بزنس کے ساتھ ساتھ سما سیوا بھی کرتا تھا یہی دیکھ کے جنتا نے مجھے کارپوریٹر بنا دیا آگے آپ کی کیا پلاننگ ہے سر میری بہت ساری پلاننگ ہے سب سے پہلے تو اس ایریا میں سڑک کی سمیسی ہے اس کا ڈامری کرن کرواؤں گا بہت گا راستہ صحیح ہوگا سب کچھ اپنے آپ صحیح ہو جائے گا بھائی 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 بر опять Boris بadamente باب 메특 چھوپ ہو جا چھوپ ہو جا چھوپ ہو جا کب تک بچے گا تُو کہاں بھاگ کے جائے گا کہاں شیبل لے چلو اس کو سوری سوری فور ڈشٹربینس اس طرح کے کربنلز ایسی جگہ بھی پناہ لے کر کے مسیوچ کرتے ہیں آب اینہا سیکڑے جنٹل مین ہے لکھو لکھو یہ بھی لکھو انہوں نے اس علاقے میں بہت بڑھیا کام کیا ہے کیوں ہاں ایک دم صحیح ایک دم صحیح بول رہے ہیں آپ لکھو اس کو بھی لکھو سوری فور ڈشٹربینس ہاں پچاس ہزار روپیہ دیا تھا دھندہ کرنے کے لئے پھر بھی غلط کام کرتا رہتا ہے اس طرح سے مسیوطیں آپ کے گلے پڑے آتی ہیں کیوں یہ سب بول کر تھوڑی آتی ہیں ایک ساپ سترہ انسان ہوں میں اپوزیشن والوں کو میرے پاس صدی ویناک مندر میں جا کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں میں ایک دم ایک دم صحیح آدمی ہوں میں ایک دم صاحب سترہ ہاں ٹھیک ہے نمازتی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، آپ نے مجھ سے کیا کروا دیا سر، میں نے پریز اور ٹی وی کے سامنے سب بک دیا سر بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے وہ میری جان لے لیں گے سر اب اگر تُو نے میرا کہنا نہیں مانا تو میں تیرا انکاؤنٹر کر دوں گا سمجھے مجھے بچا لیجئے سر میری زندگی کترے میں ہے سر فورناٹو کل کسی بھی حالت میں اس کو کوٹ میں حاضر کرنا ہے لیکن ہوشیاری کے ساتھ سر سر ارے پیارے اتنا ٹینچن مت لے یار تیرے پاس کل تک ایک ہی گھر تھا مگر اس سمیں چار چار گھر ہیں پمی کا گھر ملا کر بھائی اس سمیں اس کی مادی یہیں پر ہے سر آپ کو گنگا دھر ماسٹر ہے نا جب میں سکول میں پڑھتا تھا تب آپ وہاں ماسٹر تھے نا ابھی بھی اسی سکول میں ہوں ہیڈ ماسٹر کی پوشٹ پر یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اس طرف کئیسے آنا ہوا چائے بھائی پیجئے نا نہیں تم سے ملنے آیا ہوں میں مجھ سے مجھ سے ملنے آیا ہوں دیکھا ماسٹر جی آج مجھ سے کتنا پیار کرتے میری کتنی عزت کرتے سر بیٹھے 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 تم بیٹھو بیٹھو جلدی سے ماسٹر جی کے لیے سپیشل چائے بنا کر لائے سٹروم ملک نے مانا کر ادھار نہیں دینے رنے تو بیٹھا کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے سر میرے پاس آنے کی کوئی خاص ہو جا او کیا ہے کہ ہمارے سکول میں ایک پروڑا اس میں میں نے تمہیں چیپ گیسٹ بنایا ہے یہ کیا مجھے چیپ گیسٹ سر ہب کا بہت بہت دہنواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھا رہنے سر بہت بڑا نوٹل کیسلا میرے جیسے سٹوڈینٹ کے لیے آپ کے دل میں اتنی مان سممان آکشے سر جی بیسے مجھے ایک ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ اسے چیپ گیسٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں دیکھو بیٹا ہم لوگ ہر سال بڑے لوگوں کو بھلا کر ان کے جیسا بنو ان کے جیسا بنو بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کس طرح بننا چاہیے تو سب کی سمجھ میں آ گیا کس طرح نہیں بننا چاہیے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا اس لیے اس سال اس کو بھلا کر اس کی طرح آوارہ آلسی کام چور نہیں ہونا چاہیے یہ ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کل ٹھیک سمجھ سے پہنچ جانا بھولنا مت پہنچ جائے گا چند بت کرو چلو بیٹا آج پتا چلا تو کتنے پانی میں ہے ہے ہاں ابھی چپ شہر گوڑ موننگ گوڑ موننگ کوئی کام زندہ نہیں ہے کیا جو یہاں آرام سے بیٹھے ہو اگر کسی کو کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتا سکتا ہے جب میں گھر پر ساتھ میں رہتا تھا تب کوئی مدد نہیں مانگی اور اب جب گھر چھوڑ دیا ہے تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھو دوست تم جس طرح کی اپنی منمانی کر رہے ہو اس کا اور لوگ فائدہ اٹھا کر تمہیں فاسی کی تکتے پر پہنچا دیں گے یا پولیس تمہارا انکاؤنٹر کر دے گی سمل جائے انکاؤنٹر لیشٹ میں میرا نام سب سے اوپر ٹاپ پر ہوگا میرے انکاؤنٹر پرمیشن کا تم لوگ انتجار کرتے رہو گے اور سامنے والا تم لوگوں کا کرس پھوک کر اپنے ہاتھ سیکٹیو نکل جائے گا ان کا کیا کرنا ہے یہ ہم جانتے ہیں ارے تم لوگ اس طرح آنکھوں پر بٹی باندھ کر اندھا کانوں کا کلکپتہ کھلتے رہو گے اگر مجرم کا پتا ہے تو سیدھا گولی سوڑا دس سالے کو وہ سمیہ دور نہیں ہے اے پربین یہاں پہ آو اگر میں تمہیں گو مجرم دکھتا ہوں تو سیدھے میرے بھیجے میں گولی تار کر جاؤنا اے چھوٹو دو تھنڈا لے کے آنا ساپ لوگوں کو گلی اپنے کے اکاؤنٹ میں تم صدرنے والے نہیں تم سے بات کرنا بیکار ہے اور تم لوگوں سبھی اے شوریا کسی بے کی بے کی بات کر رہا تھا اے تم لوگ نہیں سمجھو گرے کبھی باتوں سے تو کبھی ہاتھوں سے بار کرنا ہی پڑھتا ہے پریادرشکوں آج آپ کے لیے ایک سنسنک ہے اس قبر کوپریٹر عمینا شیکڑے کے گھر جب پریس والے انٹرویو لے رہے تھے تب ہی اچانک ایک گھنٹا ان کے پیاروں میں گر کر اپنی زندگی کی بھیق مانگ رہا تھا جب ہم نے کوپریٹر عمینا شیکڑے سے اس بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کہا میرا اس گھنٹے سے کوئی سمبند نہیں ہے یہ ویپچھ والوں کی کوئی چال ہے اب عمینا شیکڑے سے اس کا کوئی سمبند ہے کی نہیں ہے یہ پولیس والے ہی بتا سکتے ہیں میرے ہی ٹکڑوں پر پلنے والا میری چوکھٹ کا کتا اب مجھے ہی دھانت دکھانے لگا ہے وہ مجھے کاٹے اس سے پہلے میں اسے کاٹ لوں گا وہ کوٹ نہیں پہنچے گا بلکی سیدھے شمشان گھاٹ پہنچے گا مجھے ایک ضروری کام آ گیا ہے میں اسے نٹھا کر سیدھا کوٹ پہنچتا ہوں اوکی سر گو چلو ایڈیٹ مرنا چاہتا ہے کیا صاحب میں ابھی تو لوٹ پہ گالی چلا رہا ہوں اے چل ہٹ راستہ چھوک ایڈیٹ مجھ پر ہی پرس رہے ہیں اے زیادہ بولے گا دا تو اٹھا کے اندر کر دوں گا ارے صاحب میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں ہیڈیٹ ہیڈ نندنی فون پہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی کیا بات کچھ نہیں واہ تمہیں ساتھ لنچ کرنا چاہتی تھی اس لیے یہ سب نہ ٹکیا جب دیکھو تب بزی رہتے ہو پیار سے بلاتی نا تو کبھی نہیں آتے یہاں پر آئندہ اس طرح سے گھڑیاں مجاگ مت کرنا اوکے ہاں بولو پروبین سر ہم لوگ سیدھے کوٹ جا رہے تھے راستہ میں کسی نے گوا کو گولی مار دی اوہ شیٹ سر گولی سیدھے بھیجے میں گسی ہے سپورٹ ڈیتھ ہو گئی ہے جس نے گولی چلا ہے اس کو دیکھا کیا نہیں سر گولی چلانے والے نے ہیلمٹ پہنے رکھا تھا اور گولی کی آواز میں میں اس کو دیکھ میں نہیں پایا اوکے پروبین میں پہنچتا ہوں وہاں پہ اوکے سر کیوں لچ پہ چل رہے ہو نا سلسطہ ہوا کیس پھر اولچ گیا شاہد یہ بھی اب ناس سے ملے ہوئی ہے شاہد یہاں پہنچتا ہوں شاہد یہاں پہنچتا ہوں شاہد یہاں پہنچتا ہوں بھی آپ کھانے کا دیجی یہ لوں ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس میں نمک مرچہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ایسا کیا دکھاؤ نمک مرچ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گھر میں کوئی نیا مہمان آنے والا ہے مطلب میں گھر چھوڑکا جا رہا ہوں لاؤ میں کھا لیتا ہوں کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے ہلو نمک مرچہ نمک مرچہ نہیں جانتی تھی کہ میری وجہ سے ایسے گھٹنا گھٹ جائے گی پلیز فرگیو می چلو ٹھیک ہے تو آج پھر لنچ کر لیتے ہیں ہاں تمہارے ساتھ ایک بار لنچ کرنے کے لیے سوچا تو میری ایک طرف کی گال لال ہو گیا نمک مل جاتی آپ اسے سمالو ٹھیک ہے چھوڑو ٹھیک ہے 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 اس کا مطلب میں تمہیں بہت پسند ہوں پہلی بار میں اس مندیر کی سیڑھیاں چڑھا ہوں نہیں تو گھر پہ ہاں جوڑ لیتا تھا شیٹ نندری کو فاسٹ ملی کچھے ب BB سب با کبرا ملل ملو بتا شیٹ کون ہے وہ جو میرا ہم درد بن گیا ہے کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے اے شنکر تو اپنی خاتی بردی کا فرج نبا تو یہ کتنو کو بھی لڑکا دے لیکن کوئی مائی کا لاغ تیرے پرنگلی اٹھائے تو اس کو دنیا سے اٹھانے کے لیے تیرا یہ بڑا بھائی سوریا سائے کی طرح ہمیشہ قدم چا قدم ملا کر تیرے ساتھ چلے گا آئی ایم ویری سوری بھائیہ میری بات کو دل پہ مت لے اے آپ ان دل میں نہیں رکھتا تم لوگوں کا کام ہے پتہ آنے کس وقت کرنگلک لسٹ میں میرا نام اور تمہارا جیسا پولیسا بچایا کہ مجھے لڑکا دے صحیح بولا نا ارے ٹھیک ہے بابا میں نے سوری بولا نا آپ اس میں میرے ساتھ باہر چل رہے ہیں یہ کپڑا پہننے کا طریقہ ہے میرے ساتھ تھوڑا ڈیسنٹ بن کے چلیے اے چھوٹے مجھے کونسی لڑکی کو کھانس ڈالایا کسی کو پٹا آنا ہے جو میں ڈیسنٹ بھائیہ سب تیرا کام ہے سمجھا آئی ایم ویری سوری بھائیہ میری بات کو دل پہ مت لے نا اے آپ ان دل میں نہیں رکھتا تم لوگوں کا کام ہے پتہ آنے کس وقت کرنگلک لسٹ میں میرا نام مجھے کونسی لڑکی کو پٹا آنے کاز ڈاللہا ہے جو میں ڈیسنٹ بھائیہ سمجھا سوریہ سوریہ کس نے کولی ماری سوریہ 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 سور کچھ نہیں سوریہ سوریہ آپ جنتہ بلکل مت کریں آپ کی جیت مک کی ہے آن بھائی تم کچھ بھی کرمند کرو آپ کو کوئی نہیں آرہ سکتا ہم جنتہ کو دونوں گھر سے اٹھا کر لے کر آئیں گے آپ جب تک ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہاتھی کی طاقت ہمارے ساتھ ہے آنے والا الیکشن بھی ہم ہی جیتیں گے ملے بانو گے ملے بانو گے منتری بھی بانو گے منتری تم جیسے دیسی بیوڑوں ساتھ رہے کے منتری چل چپچا پیتے رہے یہ کون ہے یار نیا نمبر ہلو کون بول رہا ہے مشٹر ڈھککان سیس کو بہت میس کر رہا ہے نا ہاں شیس اگر تجھے چاہیے تو بدلے میں سندھیہ مجھے چاہیے چھٹے بیسے پھیک کر کرسی کھری دیا ہے نا تھوڑا زیادہ کھرچا گر کے دیکھ ترمائی ملتا ہے کیا سراغت سے کھا دے اور دوسیاں اے اے کون بول رہا ہے امت ہے تو بات مان اور سامنے آجا اے بگ بگ مت کر فون کار دیا سلنے چھے یہ نو نمبر ایک ہی کا ہو سکتا ہے کیوں شنکر آواز بدل لینے سے تُو سوچ رہا ہے میں تجھے پہچانوں گا نہیں کیا تیری خاکھی وردی کا خادی کے سامنے کوئی قیمت نہیں بہت اچھل رہا ہے نا خٹے میں گرے گا تُو کون ہے بھائی سی اے اے ام ہے چپ چپ دارو بے ہاں وہ رہے ہیں وہاں آبے دیکھنا پر میں کے چھوٹا بھائی آیا ہے پابن؟ آہا اے 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 سن تن تن کیا بولو چاہ پیوگو جوز بھیوگو ڈھنڈا بھیوگو کیا پیوگو بولو مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس ایک سوال ہے انکل یہ سیکس کیا ہوتا ہے آہا اے اے جیری بول یہ سیکس کیا ہوتا ہے دیکھو بیٹا تمہاری شادی ہونے تک تمہیں ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے دنیا میں کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی ہیں اے تُو رکنا میں سمجھاتا ہوں اے تُو کیوں بول رہا ہے میں ہوں نہ سمجھانے کے لیے میں سمجھ رہا ہوں نہ دیکھو بیٹا میں تُمہیں کھل کر سمجھاؤں گا تو تُم کن فیوج ہو جاؤں گے اور تُمہارے دیماغ کا فیوج اڑ جائے گا اے ایک لڑکا ایک لڑکی اکیلے میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں بھارتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ان دونوں کی شادی شادی ہو جاتی ہے شادی تمہیں معلوم ہے نا بہت سارے دیکھیں اس کے بعد یہ دنے والا نہیں ہے دیکھنا تم اس کو میں سمجھا رہا ہوں تجھے دل لگ رہا ہے کیا نہیں تو شادی کے بعد ایک شاست رہے میں ہوں نا میں سمجھا رہا ہوں فرس نائٹ میں ہمیشہ پہلے ہوتا ہے میر ملاب ایک دوسرے کو دیرے دیرے بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اور لپار جاتے ہیں پھر اس کے بعد آلہ انکر تم کتنی لمبی کر رہا ہو ابھی نہیں ابھی ختم نہیں بیٹے بہت چھوٹا سا کولم ہے پس سمجھے مجھے آرے یہ تو اپنے کے سب ہوں میں ہے آرے یار یہ تو سمجھانا بیکار گیا ہے تو فکر اس کو اور مندر جا جا میں لگ دو بچے کو مندر کے شنکر جی مالو میں یا تو سی لنکا کا فرسٹ بولر ملنگا کو پیچانتے ہیں یہ شیستری لنگ پریشلنگ سمجھنے کی ان کی اتنی عمر نہیں ہے اس کو اپنے بیگ میں رکھے نکل لے جا آرے ڈیش کر کے چھوڑی ہے نا وہ اس تری لنگ سمجھ نیچے والی اور پروش لنگ مطلب اوپر والا اب جانا تو میرے باپ جا جا بیٹا جا اے کیا تو بھی بے کوپ جی چھوٹے بچے کو سمجھانے کوشش کرتا رہتا ہے میرا ڈیماغ خرام مد کر ایک اس ٹرانگ ٹی ایک ٹائم ریلی ہے بھی میرے ہستاب میں نے اس کے ہستاب میں آہ سر سر پرابین آو آو گوڈ مورنگ سر بیرے گوڈ مورنگ یہاں کیسے آنا ہوا کیسے راستہ بھول گے بھائی نیکس وک میری شادی ہے سر اس لئے آپ کو انیمیٹیشن کاٹ دیں واو دیٹس گریٹ مین مبارک ہو تینکیو سر ہری بھائیا دو کوفی لاؤ آہ لاتا ہوں ضرور آئے گے سر شور سر کافی تینکیو سر نائس کافی لیجی ایک مریٹ اسکیو میکس ہلو مائے افیناش شیکڑے بول رہا ہوں بولو سندیا جب گھوم ہوئی تو اس کو میں نے ہی کیڈنیپ کروائے تُنہے کتنی جلدی سوچ لیا تھا نا لیکن اب تیری گل فرینڈ نندنی کو میس ہوئے کتنا سمائے ہو گیا اب تک اس کا کیڈنیپ کس نے کیا یہ ابھی تک تُجھے پتہ نہیں چلا نا میرے راجہ کیا بک رہے ہو تُم تیری نندنی اب میرے پاس ہے تُو تُجھ پر ایسا نیچ کام کرنا چھوڑو گے نہیں تُم میں تُجھے چھوڑوں گا نہیں سندیا کیڈنیپ کیس میں میرا بھائی شامیلے کہکے تُو نے اس کو اٹھا کے کہیں چھپا دیا پھر مجھے تُو نے بلیک میل کرنا چاہیے سوچ کے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کیا ہاں سنو تُمہارے بھائی کا کٹنیپ میں نے نہیں کیا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہے علی بھاگ سے بینہ ٹکٹ بس پکڑ کے میں مومبئی نہیں پہنچا ہوں سمجھا کیا میرے کو سب پتہ ہے چھوڑ دو نندنی کو کیا اے جو جگہ میں پتہوں گا اس جگہ پہ حصد سے تُو میرے چھوڑے بھائی کو لے کے پہنچ جانا نہیں تو تیری نندنی کو میرے آدمی ملکشک بنا کے پی جائیں گے سمجھا صحیح ہے نا صحیح کہا بھائی سن لیا نا اب ایڈرس لیک ہاں 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 بولو ہاں اوکے کیا ہوا سر اب نیاش نگلے نندنی کو کیٹنیپ کر کے اسی ایڈرس پہ چھپایا ہے اوہ اس کو بچانے کے لیے مجھے جانا ہوگا یہ جگہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ایسا کیا ہاں چلو چلتے ہیں چلیئے سر پرابین ایک منٹ تم ایک کام کرو اندر کون کون ہے اور کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اس موبائل پر ریگارڈ کرو اوکے سر امیناس کو گرفتار کرنے کے لیے ہمارا پاس ثبوت ہونا ضروری ہے اوکے اوکے سر موب ویری گوڑ ایک تم صحیح جگہ پر آئے ہو نندنی کہاں آئے میرا بھائی شیش کہاں ہے نندنی کو چھوڑ دو تمہارا بھائی شیش کہاں ہے مجھے نہیں معلوم دیکھو اس کو میرے ساتھ کھلنے کا بہت شوق ہے کھلے گا تُو لے کے آرے اس کو دیکھ آگئی تیری پیار اسی بول بول چھوڑ دے میری نیندنی کو چھوڑ دے شنکر تیرے کو تو بارا موقع نہیں دوں گا اس کو مار ڈالوں گا سلامتی چاہتا پھیک اپنی ریوالور جب تک یہ نہیں بولتا کہ میرا بھائی کہاں ہے تب تک مار ڈالے کو تب تک مار ڈالوں گا سلامتی چاہتا تب تک مار ڈالوں گا سلامتی چاہتا SIMPYSTERM 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 twox SIMPYSTERM SIMPYSTERM شکر شکر 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 موسیقی سبہ فون آیا تھا اس لیے جلدی نکل گئے تھے کیا پتا تھا اس کی جگہ شنکر بھائی کی لاش آئے گی فون آیا تھا شنکر وردن اچھے انسان تھے انٹلیجنٹ کے گریٹ آفیسر تھے ہمارا ڈپارٹمنٹ گونے گاروں کو کبھی نہیں چھوڑے گا اپنے آپ کو سنبھالو سوریت اپنے آپ کو سنبھالو ایک انسان کھون کر کے چاہے کتنی بھی بھکتی کر لے بھگوان اسے معاف کر سکتا ہے کانون کی آنکھوں میں دھول جو کر وہ بچ سکتا ہے مگر اس کے جیسے سو لوگوں پر بھی بھاری پڑھنے کے لیے بیس دنیا میں جندہ ہے سوریہ سوریہ جندہ ہے موسیقی 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 ہلو اسکیز می کون ہو تم لوگ سارف ایسا تم ہی لوگ کروگے کیا یہ حق تم لوگوں کو کس نے دیا میری گاڑی آکے ان سے ٹک رہی اور تم لوگ اس بیچارے پر برس رہے ہو تو ہم اس کی مدد کر رہی ہیں یہ بھی باغل ہے میری گاڑی آنے لوگ پہلی پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا چھپ کسی کسی نے میرے یار دل کو چھوا پہلی پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا چھپ کسی کسی نے میرے یار دل کو چھوا ہرے لگی ہے یوپے کراری چھارے لگی ہے دل پہ خماری آنکھوں ہی آنکھوں میں تکنا کوئی دے گیا پہلی پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا چھپ کسی کسی نے میرے یار دل کو چھوا ایسا ہوا کیسے اسے کہوں میری کیا ہے کیا یہ زندگی یہ بھی تو نہیں سوچ پہو厲害 ایک پل اس کے من اس دل کو کہی نہ چاہر ملے اب کیسے اسے سمجھاؤں میں کیا ہے تم سوچ رہے ہو تمہیں کوئی نہیں سمجھ پاتا لیکن میں تمہیں اچھی ترسل سمجھ چکی ہوں لیکن میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ سمجھ میں نہیں آتا جس دن تم سمجھ جاؤں گے اسی دن سے اس سکون میں ساتھ پڑھو گے سمجھے کیا سمجھ میں آیا کیا سب سمجھ جاؤں گے سکھ دکھ کا ساتھی اپنا بنا لیا حدو گی لکیروں میں اس کو سجا لیا کبھی لڑا آئیے کبھی لڑا آئیے کبھی لڑا آئیے کبھی محبت ایسا یہ پیار ہے دل بھی گھن صرف میرا تجھ کو یہی قرار ہے دل بھی گھن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جھپو کسے کسی نے میرے دل کو چھوا ہونے لگی ہے کیوں پہ کرا لی چھانے لگی ہے دل پہ خماری آنکھوں ہی آنکھوں میں سپنا کوئی دے گیا آنکھوں میں آنکھوں میں میں اور سندھیا اس طرح سے ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک آگئے تھے ایک دن اس کا فون سوچ ہو پا رہا تھا موبائل میں کچھ پروبلم ہوگی میں سمجھ بیٹھا مگر نیکسٹ ڈے سوریا 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 مگر جب ٹیوی میں نیوز دیکھی تو یقین ہوا کورپریٹر عوینا شیکڑے کے گھر میں جب پریس والے انٹرویو لے رہے تھے تو اس گنڈے نے سندھیا کڈنے کیس سے خود کو بچانے کے لیے کیوں کہا کورپریٹر عوینا شیکڑے کا سندھیا کڈنے کیس میں ہاتھ ہے کی نہیں اس بات کا ایک سسپنس بنا ہوا ہے اس کے گنڈوں کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ میرے پریبار کو یا میرے دوستوں کو بھی ہاتھ لگایا تو پارا پھٹ نیچے گاڑ دوں گا اس سے سمجھ نہیں آیا سندھیا کڈنے کیس میں اوینا شیکڑے کا ہاتھ ہے جب مجھے پتا چلا تو اوینا شیکڑے کو سبق سکھانا ہی ہے یہ سوچ کر جب میں نکلا تو یہ سوچ کے نکلا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی شیرز کو اٹھا لوں گا موسیقی 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 اس کے بعد اوینا شیکڑے کو فون کر کے کہا تو سندھیا کو چھوڑ دے تیرہ بھائی شیرز میرے کب جے میں میں اسے چھوڑ دوں گا یہ دھمکی اسے میں نے دی تھی اور وہ گلتی سے مجھے سنکر سمجھ بیٹھا اپنے چھوٹے بھائی شیرز کو بہت مسکر رہا ہے نا تجھے اگر شیرز چاہیے تو مجھے بھی سندھیا چاہیے کچھ چھٹے پیسے خرچ کر کے تو نے کورسی تو خرید لی کچھ زیادہ پیسہ خرچ کر کے اپنے بھائی کو تو پاکے دکھا سوچ کے دیکھ اگر ہمت ہے تو سامنے آجا ابے شنکر آواز بدل کے بات کرے گا تو میں نہیں پہچانوں گا کیا ہری بھائی یہ نیچ حرکت اوینا شگڑے نے کی ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اس کے خلاف کے زیادہ کر کے ہم اس کا کچھ نہیں کھاڑ سکتے ایسے نیچ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کانون کا کاغج کلم جروری نہیں ہے ایسے لوگوں کو پیر پکڑ کر جمین پر پٹکنا جروری ہے میرے چھوٹے بھائی کو مجھ سے چھین کر اس نے جو درد مجھے دیا ہے میں بہی درد دکھ اور طلب اسے کتنی بری طرح دیتا ہوں یہ بس آپ دیکھتے رہیے ہم ہلو نسٹر عبیناس اگڑے تیرا چھوٹا بھائی شیشو میرے کبجے میں ہے اے کون بول رہا تو اور کھا ہے میرا چھوڑا بھائی سن وہ جہاں بھی اے صحیح ظلامت میرے گھر پہ آنا چاہیے نہیں تو میں تیرا کیا حال کروں گا تُو نے سوچا نہیں ہوگا تُو مجھے ڈھوڑتے رہنا ہر چوراہے پر تیرے بھائی کی ٹکڑے تجھے ملتے رہیں گے ٹھیک ہے بول تیرے کو کیا چاہیے اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہو نا اس کی لائف لائن کٹ کر دوں گا بولتے ہی تیری آباز مینری میں آگئی ہاں جو میں کہوں گا اگر وہ تُو مانے گا تو تیرا چھوٹا بھائی تجھے صحیح سلامت ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے کو کیا کرنا ہوگا دیکھ سانے میں جو جگہ بتاؤں گا وہاں تجھے اکیلے آنا ہوگا چاہید اپنی شیطانی خوبڑی چلانے کی کوشش مت کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کہاں پہ شے فون کٹی ایس نے یہ تم لوگ میرے پیچھے گا رہا تھو یہی پہ رہو پکل سمسھتے بھی نہیں ہیں بھائی میں بھی آؤ ارے کتے تو یہی پہ رہ ہلو کہاں پیاننا میرے کو ٹھیک ہے دیکھتا ہوں سالے کو میں بھی ہلو میں ہوشیوارا پاک کے پاس ہوں اکیلا ہوں میں وہیں بہاجو میں تیرے پائپ ہے پائپ میں میرا بھائی پائپ میں شے شو تھوڑا سبر کر اور اپنے بھائیو ریدک گاڑی کھلی ہے آہ وائٹ کلر کی ہے تو میرا بھائی اس میں یہ ششو کہاں اس میں دکھائی نہیں دینا یہ ششو ہلو اس میں تو نہیں نہیں ہے نا ہاں ششو 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 ایک 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 کر کے تیرے کتوں کو مارکے ان کی لاس تجھے توفے میں دیتا رہوں گا اور انت میں تیرے بھائی کی لاس کو ایک ایک کرتے توفے میں دیتا راکنا مارچ راکنا مارچ راکنا مارچ راکنا مارچ راکنا مارچ یہ کارڈ ہاں 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 آیا آیا کیا ہے سوریا یہ کارڈ پر کس کا ایڈرس لکھا ہے ایسائی پروینڈ جی کا اپنی شادی کا یہ کارڈ دینے آئے تھے اسی وقت شنکر کو ایک فون آیا تھا تب شنکر جی نے اس کارڈ پر ایڈرس لکھا تھا اس کے بعد دونوں اس لکھے ہوئے ایڈرس پر گئے جانے کے بعد پھر وہ ہاں لوڈ کر نہیں آئے ہاں 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 کچھ نہ کچھتا جرور ہے یہاں چلو ہاں 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 یہ یہاں جل دیا ہو کیا ہوا ہری بھائی یہ موبیل تو شنکر کا ہے یہ یہاں کیسے آیا ہری بھائی چلو سنکر کا فون موبائل وہاں پہنچا کیسے کچھ نہ کچھ داؤگا دیکھتا ہوں موسیقی 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 نندنے یا ہو کتے تجھے جینے کا حق نہیں ہے مرنا ہی ہوگا اے 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 میرے کو مت مانا میری بات سن میری بات سن میری بات موسیقی 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 تم کیا سمجھتے تھے تم اس کو لے جاؤ گے یہاں سے انسپیکٹر تم مجھے سماجھ سوی کا سمجھتے تھے نا یس میں اویناش کی ہی سوی کا ہوں اور ہمیشہ انہی کی سیوہ میں رہوں گی ڈیرلنگ اس کی زندگی کا آخری دن ہے آخری پر بیش کر دو نا آئی لیو سو مچ تیرا خیل تو ختم ہو گیا اب مٹی میں جا کے ملیا چل جا خلاس آخری پر بیش کر دو نا آخری پر بیش کر دو نا پل پل یہ آنکھیں تجھے میری چاہ ہے تو کہا میری چاہ ہے تو کہا دو گیا میرا دو جہاں لمنشم ہے کو آ jó منشمolution — ق Luation آقوں میں ہے تیرا چہرہ تیری ظل پے ہیں آج بھی تجھے کہتے بھلا بھی تُو نس نس میں ہے تُو بن کے لبوں ہے تجھ میں پسی میری چاہ موچو نہیں کچھ نہیں ہے بڑی بے بجا زندگی ہے سانسوں میں ہے تیری گرمی تیری نرمی ہے آج بھی میں تھنہا در در پیٹو ہوئی ہے منزل میری کہیں میری گھویا ہوا ہر ساحل کہیں تُو جو نہیں کچھ نہیں ہے بڑی نبارك بڑی گی بڑی 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 موسیقی 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 میرا مطلب ہے میری بنائے ہوئے سنیما چھے ہفتہ ضرور چلے گا اے چھپ کر زیادہ بگ بان مد کر ارے کمز کم کسمت تو کھولی میری اوکے سر آپ نے سیکنڈ ہیرو تو لے لیا اس کاریکٹر کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کیا مجھے سینو پر ہوتا ہے کہانی جاتے 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 ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ملوکہ گزار ہوتا ہے ہمارا سیکنڈ ہیرو کا مطلب ہے میری فلم میں سیکنڈ کنیکٹر ایکسکیوز می اوکے ہے تو کل شوٹنگ میں آ جانا سمجھ گئے ہیں ہمارا سیکنڈ ہیرو کتنی شاری فلم ہم کام کر چکا ہے اوکے اوکے فکر نہ کرنا تمہارے لیے ایک سیکنڈ اور بڑھا دیں کون ہو تم ہاں کون ہو تم ہاں کون ہو تم ہاں سوریا سوریا پلیز مجھے امت مارنا سوریا پلیز سوریا سوریا میں نے عوینا شکے کہنے پر ہی سب کچھ کیا پلیز سوریا عوینا شہگڑے ہے سماج کا بڑھا اور تُو ہے اس کی سیبی کا اس سماج کو سواب سچ بنائے رکھنے کے لیے مجھے اس سیبی کا کو مارنا ہی ہوگا شکریہ 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 بول کیا ہوا شیشو کیا ہوا اسے ارے جہاں اس کو بندگ بنا کر رکھا تھا وہ بہاں سے بڑی چالا گیا بھاگ گیا کبھی ابھی اوہ شیٹ بھائی بھائی کان بھائی یہ شیشو کیا یہ سب کان تھا تُو اب تک بھائی میرا کڈنیپ ہو گیا تھا کڈنیپ شنکر نے تیر کو کڈنیپ کیا تھا نا شنکر نے نہیں بھائی اس کے بھائی سوریا نے سوریا نے مجھے نہیں پتا سندیا کے بارے میں مجھ سے بار بار پوچھتا تھا وہ مجھے تو لگتا ہے دونوں کے بیچ میں جرور کوئی چکر ہے میرے کو ساپ نے کٹا یہ سوچ کر میں نے اس کو ٹپکا دیا تھا اب سمجھ میں آیا کہ اجگر نے میرے کو دبوشنے کی کوشش کی ہے میں کون ہوں میری طاقت کیا ہے یہ اس کو پتا چلے گا اے بھائی وہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ ہاتھ پاؤں کاٹ کے لاؤ ٹھیک ہے بھائی چلو رہے ہری بھائی کیا ہے سوریا بھائی 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 اے مجھے جندہ جلانے کا سپنا دیکھنے والے قومہ میں جی رہے ہیں تیری ایک بوتل بیر اور ایک پلیٹ بریانی میں پلنے والے تمہاری یہ کتے بھائی بھائی میں مسئلہ نحن بھائی جbell میرے ہاتھ میں دیکھ کے تجھے شوک لگا چھلو چھلو کون ہو تم لوگ اور کہاں لے جائے مجھے میرے چمچوں کے ہاتھ میں تیرا چمچا ذرا ادھر تجھے اٹھرے اے لے یہ کتے کیا کہا تھا میرے پاس تیس منٹ کا سمیں تُو کون ہوتا مجھے سمیں دینے والا میں تو تجھے صرف تین منٹ کا سمیں دیتا ہوں اور سندھیا یہیں کہیں ہے تلاش کر لیں تیرے تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی اگر میل بھی گئی تو زندہ نہیں بچے گی اے ناؤ ٹائم سٹارٹ وان ٹو ٹھری ٹھور سمیں بیتتا جارہ جا کے ڈھونڈ جلدی اے 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 کتنے کمینے انسان ہو تم لوگ شنکر کو تو تم لوگ انہیں مار ڈالا سندھیا کہاں ہے بتاؤ جلدی بتاؤ تم لوگ مارو سالے کو مارنا مار جلدی سندھیا کھاں ہے سندھیا کھاں ہے سندھیا کھاں ہے ابھی صرف تیس سکن مچھے یہ جاؤ اور اس کو گھسیٹ کے لاؤں جاؤ جیسے سندھیا 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 مجھے یہ لوگ اس کو لینے کے ادھر ہی رہ گئے چلوں نے چل کے دیکھتے ہیں کیوں ٹائم لگ رہا ہے سندیو سندیو چھوڑا مجھے سندیو یہ تیرا بھائی دنیا سے گیا تیری گرل فرن بھی سمجھو جانے والی ہے تو پھر تو اس دنیا میں کیلئے جی کے کیا کرے گا تو بھی جانا کھیل ختم ناٹک بند مجھے اس طرح مارکہ تم لوگوں کو کیا ملے گا سندھیا 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 ہاں سوریہ چل دیا ہو اے تُو نے اس کو زہر نہیں پلائی اُس زندہ کیسے بچ گئی یہ دیکھو پلائے نا بھائی یہ آدھا کیا بچا کے میرے کو پلائے گا کچھ اتھار کریں گا ابے وہ سر اٹھا رہے جا کے زندہ زمین میں کر ٹھژ یاہ ٹھژ یاہ ٹھژ یاہ ٹھائ~~~ ٹھائٹ موسیقا 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 موسیقی موسیقی اب طبیعت کیسی ہے؟ یہ ٹھیک ہوں ہاں سوریا ہاں ایک نٹ سنو زرہ ہاں آتا ہوں اے لو میں آتا ہوں ہم کیا ہوں ہری بھائی؟ یہ دیکھو آج کا پیپر ہاں 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 ابھینا شگل کر بچ بھی گیا ہوتا تو میں اسے ماں ڈالتا رہی بات پولیس کی پولیس کو ہینڈل کرنے کے لیے موسیقی ہاں